اور ایک شت ہجری میں علی و علی اللہ کے دشمن کٹھے ہو گئے حشین کی ماں آپ کو شلامت رکھے ہمیں قابل ہدایت بنائے اور جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے خدا ان زمینوں کو ذرخیص کریں اور وہ امام کی آنے سے پہلے بھی علایت کو سمجھ جائے تین محاذ تھے تین محاذ تینوں پہ لڑنا ضروری تھا حشین اکیلے تھے بہن سے مشورہ کیا کیا ہوگا ایک شام ہے ایک کربلا ہے ایک کوفہ بہن نے مشورہ دیا شام کے لئے نہ گھبرا شام جانے اور میں جانے کربلا خود سنبھالنا کوفہ مسلم کے حوالے حشین کے سفیر کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں دارے ان قربان بزرگ علماء فرماتے تھے خطیب آل محمد اللہ محاذ رسول زیدی آل اللہ مقاموں کو فکرہ ہے قبلہ فرماتے تھے کہ قرآن حشین کے دروازے پہ آ گیا اور کہنے لگا حشین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں حشین نے فرما نہ گھبرا تیری زبریں بچانے کے لئے میں زبردست کے بازو دوں شاہ جیز ایسا فرماتے تھے کہ قرآن نے کہا مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں فرما نہ گھبرا تیری زیریں بچانے کے لئے میں زیر خنجر سجدہ دوں قرآن کی آواز ہے مولا لوڑ میرا غلاف لٹنا چاہتے ہیں بھائی چپ ہو گیا بہن کی آواز آئی نہ گھبرا تیرا غلاف بچانے کے لئے زینب اپنی چاہتے ہیں اوہ مسلمان دین بچانے پہ سارا خرجہ علی و علی اللہ نے کیا ہے جس کا دین ہے وہ لا الہ الا اللہ جس نے پہنچایا ہے وہ محمد رسول اللہ جنہوں نے قیمت ادا کی ہے سادر بھائی ہر خاندار کے قبرستان کی حد ہے لوگ یہی کہتے ہیں اس شہر میں ہمارے بزرگوں کی قبریں تو اتنی اجڑی ہے اولاد علی کی ان کے قبرستان کی حد ہی خوہی نہیں بعض بزرگوں کے فکر قیامت تک زندہ رہیں گے سلطان و زاکرین احمد بھگ بھٹی مرہوم کا فکرہ ہے وہ فرماتے تھے دین بچانے کے لئے کشی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جتنا بیچارے علی کی بیٹی یا اجڑے بات محمد رسول اللہ تک تھی تو زینب کی جادر خیالوں دیں گئی ہے علی کی بیٹیوں کا تماشا کیوں دیکھتے نہیں کربلا قدیر کی دشمنی میں ہوئی ہے حسین کا قتل علی جول و علی جول اللہ کے بدلے میں ہوا کیا جرم تھا رسول کے بیٹے کو حسین نے پوچھا تھا اپنے قتل عمر ابن ساتھ سے کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے جانتے ہوش بیغیرت کا کیا جواب تو لے بوغش ابھی ایک تیرے باپ علی کے بوغش میں تم دلش کریں یزید میں نہیں ہو پھر تم کیوں بوغش کرتے ہو علی کی ولایت اپنی قبر ٹھیک کرو اپنا انجام ٹھیک کرو مسلم ابن اقیل اس کے باپ سے علی نے پوچھا تو اقیل سے میں بہیدر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو کیوں پوچھا امام تو علی ہے کلہ شاینا شاینا ہو فی امام مبین کا مستاق تو علی ہے کیوں پوچھا پوچھا نہیں اقیل کو خبردار کیا بہادر ماں چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو بہادر بیٹا چاہیے تاکہ حسین کی مدد کرے اقیل نے مسلم کو اس دن سے کربلا کے لیے تیار کرنا شروع کر حسین نے روانہ کیا شفیر حسین کا تیرا شعبان کو مکہ سے روانہ ہونے لگا میں نے پچھلے سال چار سرائکی کے لانے پڑھی دی میں پھر عبادت کے لیے پڑھتا ہوں جانے سے پہلے عباس کا بازو پکڑا مسلم نے حسین کعبے کے اس طرف تھے وہ کعبے کے اس طرف لے گیا اور غازی کا بازو پکڑ کے کندے سے کان قریب کر کے مسلم نے فرمایا عباس تیڑے نال ہے پور شریف آندا اس سے پوچھو جو جا رہا ہے اس کافلے کو چھوڑ کے مسلم جا رہا ہے جس میں سینب آئی ہوئی ہے روح کے فرماتے ہیں نال ہے پور شریف آندا ناڈی کو سفر کر آمی تیرے غیرت منگ کل فوجی ہیں ہرکے کو سفر نبامی نا موس نا غازی جی تھا لفظ آوے سر دھردی بازی لامی توڑے اپنی بھیڑ تھی قید ودی نا زینب قید کر رہا عباس رکیہ قید ہوتی ہے تو ہو جا رکیہ قید ہوتی ہے تو ہو جا زینب قید نہ ہو رہا نا موس نا غازی جی تھا لفظ آوے نا موس نا غازی جی تھا لفظ آوے سر دھردی بازی لامی توڑے اپنی بھیڑ دھی قید ودی نا زینب قید کر آوے اکیلا ہو گیا موسبر سلام جو اپنے امام کی طرح تنہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے قاضی شرح کے گھر چلا گیا قاضی میرے بچوں کو امان دے دے ظالم کہتا ہے میں نہیں دے سکتا فرمایا علی کے حسانات یاد کری علی کے نواسے ہیں جب پھر بھی نہیں مانا نہ آئے غربت سیدوں کی رو کے فرما تھے اچھا اتنی دیر تو ہاتھ پکڑ میں گلی کا موڑ موڑ جاؤں چھوٹے اولاد والے بیٹھے اولاد والے میں گلی کا موڑ موڑوں رات کا وقت بے گھر مشافر حسین کے سفیر گلی میں آیا ہر دروازہ خوف سے بند ایک دروازہ کھلا تھا وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اتنی بڑھی تھی کہ بے خوف ہو گئی تھی بڑھا پہ کیوں شمنزل پر تھی جب دھر نہیں رہتا مشلم نے پانی مانگا سرسلے کے پاؤں پر دیکھا اشارہ کر کے گئی پانی لائی پانی پیا دیوار کی ٹیک لگا رات کے پچھلے بہر کی خامشی کے خوف کو اس سے پوچھو شہر بھر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو لاہار دور نہیں کبھی وقت ملے تو بچے لے کے جائے کرو اوش بی بی کو پرسا دیا کرو جس کے چھے بچے تھے دو کربلا میں مارے گئے دو کوفا میں مارے گئے دو شام غریبہ میں گم ہو گئے دھونڈ دے دھونڈ دے لاہار آ گئی ہے کہا تیرا گھر کوئی نہیں تجھے حالات کا پتہ نہیں ہے فوجہ حشین کے سفیر کو دھونڈ رہی ہے کہا ضعیفہ جسے دھونڈ رہی ہے وہ میں اللہ مان حشین کے سفیر جتنی دیر باہر بیٹھے ہو معاف کر دیں فاطمہ زہرہ سے میری شکایت نہ کرنا مشلم ابن اخیل اندر تشریف لے گئے حشین نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری تھی مشلم نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری شبوں کا وقت ہوا اب جو رونے کے یقیناً آپ رونے کے لیے ہیں فکرہ سننے شبوں کا وقت ہوا دروازے میں مخبری کی وجہ سے فوج میں آگئی تلوار سے مال کے نکلے لگا ضعیفہ سامنے آگئی حشین کے سفیر باہر نہ جا اندر رہ کے لڑ میں بی بی کو کیا مو دکھاؤں گی سر پہ ہاتھ پھیرا کہ تُو مومنہ ہے میرا دشمن کمینہ ہے اگر کوئی سپاہی اندر آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا میں کہتا ہوں مشلم مومنہ کے گھر میں سپاہی برداز نہیں سامنے قریبہ میں زینب کے خیبے میں شیمریکہ لسکر ہاتھ ہو بینے زہلے مشلم مومنہ کے گھر میں سپاہی گھستا گوارا نہیں حوصلہ زین العابدین جس کی آنکھوں کے سامنے زینب کے خیبے میں لسکر آ گیا اللہ حسین بھگ جانا علی اللہ مقام ہو ان کے فکرہ وہ فرماتے تھے دعا کرو پہلے اللہ کرے کوئی کسی کو لوٹے نہیں اگلا فکرہ عزادار تشریف فرماتے ساج بھگی کہہ دیرے اگر کوئی لوٹے تو ڈاکو ہوں فوجے نہ ہوں جملہ سمجھنا کسی مومن نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کیا دعا کرتے ہیں ڈاکو لوٹے ہیں فوجے نہ لوٹے ہیں ڈاکو اور فوجوں کے لوٹنے میں کوئی فرق ہے جانا صاحب نے کہا ڈاکو ڈر ڈر کے لوٹتا ہے کوئی چھڑانے والا نہ آدھا فوجوں کو ڈر کوئی نہیں ہوتا سفیر حسین باہر نکلا جنگ شروع ہو گئی اکیلا حسین کے سفیر پانچ سو سی پانی اس نے پانچ سو اور پھیج اور آگئے جب دو ہزار سے زیادہ لشکر ہو گیا اور اس نے کہا اتنی فوج اور پھیج چل دی کر اسے کہا ایک بندے کو پکڑنے کے لیے اتنی فوج خدا کی قسم یہ دشمن ہے حسین کا خط ہے کہہ لگا تو کوفے کے کسی بنیے پکال کو نہیں پکڑوا رہا ہے حاشمی ہے اور ابن زیاد نے لکھا اگر حاشمی ہے تو پھر تیری لاکھوں کی فوجیں بھی نہیں پکڑ سکتی ہم نے جب بھی حاشمیوں کو مارا ہے دھوکے سے مارا ہے آئیو کمال اللہ ہم نے جب بھی حاشمیوں کو مارا ہے دھوکے سے مارا ہے بعد دھوکے سے گڑھا کھوڑا گیا اس کے اوپر خوش کی گھاس رکھی گئی حسین کے شیر لڑتا 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 اچانک جو باؤل جھو اور مسلم اس کوئے میں جا کے گرا لمبے لمبے نیزے لے کر ظالموں پر آگئے کوئے میں نیزے مارتے ہیں تیر مارتے ہیں تیر تیر مارتے ہیں گرم پانی پتھروں کی بارش کبلہ روایت کے فکر یہ ہے جب کبھی کسی کو زخم لگے رشتہ دار شہاداتے ہیں جب مسلم کو سخم لگتا روح کے کہتا آج میرا خاسی ہوتا آج میرا اخبر ہوتا آج میرا خاسم ہوتا دیکھو شیر کو حدکڑیاں پہنائی بیڑیاں پہنائی حسین کا صفیر چلا تاک پہنائی دربار کا دروازہ ایک تھا یہاں سے قیدی لائے جاتے تھے وہاں سے مسلم اندر آیا دروازے پر دربان کھڑا تھا میزہ لے کر اس کے دل میں تھوڑیشی محبت اہلی بیت تھی چپ کر کے دیکھتا رہا ہم مسلم جا رہا ہے ایک مہینے بعد اسی دربار نے اسی دروازے سے اسی دربار میں سجاد کو جاتے دیکھا ہائے کر کے رویا کرو کوئی حرج نہیں قریب کو بہن کر کے رونے میں ہم اپنی مہیتوں میں روتے نہیں ہیں بیت حاصل حسین کو رووا اس طریقے سے سجاد کو جاتے دیکھا سپاہی سے پرداشت نہ ہوا قریب آکے کہتے ہیں سجاد تو امام ہے مسلم امام نہیں تھا میں نے مسلم کو بھی آتے دیکھا تھا گردن اس کی اکڑی ہوئی تھی سینہ اس کا تنہ ہوا تھا شیر کی طرح آنکھیں تھی کسی کو چھنکتا تھا کسی کو دھکا دیتا تھا تو امام ہو کے گردن کو چھکائے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے سجاد خیاب آز آئی تو نے انصاف نہیں کیا چچا مسلم اکھیل آیا تھا میرے ساتھ زینب آ رہی میرے ساتھ سخینہ آ رہی میرے ساتھ کلشوم آ رہی ام غیرت کا خیدی ماتم ماتم کرو ماتم کرو عجرکو ملالہ عجرکو ملالہ عجرکو میری بہنوں میری بیٹیوں ماتم کر کے فکرہ سنو مسلم آگے گئے ایک سپاہی نے زندیر کھتی کہ مسلم امیر کو سلام کر جناب مسلم نے جھڑکا کہ مالی امیر شیبا الحسین میرا کوئی امیر نہیں حسین کے علاوہ یہ فکر حسین نے سنے کہ حلددہ الہسان اللہ الہسان اے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہنے والے مسلم حسین کا فعدہ ہو گیا قیام تک شیہ تجھے امیر مسلم کہے گے مجھے غریب حسین ہر کوئی تجھے امیر کہے گا ہر کوئی مجھے غریب کہے گا یا زہرا سلام اللہ تار الامارہ کی چھت پہ پہنچے نماز کے بعد مجلس کے بعد مومنین کا ایک پڑا مشہور عمل ہے زیارت امیر حسین دور سے زیارت امیر حسین یعنی شکربلا کی طرف روک کر کے کہتے ہیں السلام علیہ وسلم جانتے ہیں یہ شروع کس نے کی مسلم ابن عقیل نے قاتل ہونے سے پہلے دار الامارہ کی شد پر السلام علیہ وسلم حسین کا امامہ کھول کے گردن میں آگیا غریب کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے حسین مسلم سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے علیہ وسلم ابباس نے پوچھا کسے سلام کیا ہے کہ کوفے کی دار الامارہ کی چھت سے میرے مسلم نے مجھے آخری سلام کیا قدمہ پہ گر کے کہتے ہیں ماں کی چادر کا واصلہ مجھے بھی دکھا حسین نے ہاتھ پھیرا ابباس نے دیکھا کہ مسلم کا نہیں ہے کوئی قیدی کردن شکائے کھڑا ہے جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ یہی میرا مسلم ہے ابباس ترپا قدمہ میں گر کے کہتے ہیں خوفے پہنچا دل کرے گو ماں تب کر لیلا ابباس کہتے ہیں خوفے پہنچا حسین فرماتے کیا کرے گا کہ تللوں گا نہیں چھت مڑی اچھی ہے جب جلاد تلوار مارے گا جسم ہی رہ جائے گا سر نیچے گرے گا میں سر کو روکوں گا حسین خیاب آزائی مسلم میرا سفیر ہے لا وارس نہیں ہے غازی ذرا نیچے دے اب جو ابباس نے دیکھا کوئی کالے برکے والی بھی بھی اپنی چاہتر کو پھیلان ہو میرے بچے کا شفیر آدھا فاطمہ زہرہ تجھے لینے کے لیے آئی ہے ازادارو سر تو زہرہ لے گئی لاس کہا گئی پاؤ میں رسی باد کر پھوڑے پہ بیٹ کر کبھی اسبازہ کبھی اسبازہ کبھی اسبازہ زہرہ لاس کے پیچھے پیچھے ہائے میرا سفیر ہائے میرا موشلہ